اگر آپ کا نہیں بنائے تو آپ دو منٹ کے اندر بنا بھی پاؤ گے لیکن ابھی تو کافی لوگ کا آئیس وان کارڈ نہیں بنائے تو انہوں نے اپنا آوہ کارڈ کو بنا لیا یعنی اے بیچ کارڈ کو بنا لیا ہے اور کافی بھائی پہنچ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے ہم اے بیچ نمبر جو ہوتا ہے اس طریقے سے ایک کارڈ اس نمبر سے میں آئیس وان کارڈ کے لیے ریجیٹریشن کیسے کروں آئیس وان کارڈ کیسے بنا ہوں اور میں کہیں پر ویڈیوز دیکھی ہوگی کہیں پر بتایا ہوگا تو وہ لوگ پہنچ رہے تھے تو میں اسی لیے ویڈیو سے لے کے آیا ہوں کہ جو آپ نے اے بیچ کارڈ بنایا ہے آوہ کارڈ بنایا ہے آوہ کارڈ نمبر سے آپ کو آئیس وان کارڈ کے لیے ریجیٹریشن کیسے کرنا ہے بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا یا پھر آوہ کارڈ نمبر جو ہوتا ہے وہ کس کام کے لیے ہوتا ہے چلیے میں پوری بھوم انسان آگیا آپ کو بتاتا ہوں پہلے دوستو آپ یہ چیک کر لوگ کی آ فرشت بنایا ہے اس کی عندنا بنائے ہو اس کے لیے گوگل کو اپن کر لے رہا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گاVictہ ovh اتنا آپ کو لکھنا پڑے گا لیکن ایک بعد یہاں پر وہ آپ کو فرشت اپن ملے گا دیکھیں GameAdash کا اسی پر آپ کو کلکھنا پڑے گا اب کلک کرنے کے بعد گا آپ کے سامنے دیکھیں آپ کو ایک بینڈوں کھل جائے گا اب نیچے قلро کروگے یہاں پر آپ کو آپ کو آپس Imperatorی نمبر نمبر دیکھ رہا ہے اسی پر کلک کروں pena کلک کرو گے تو سکتے پہلے کیا کرنا پڑے گا یا پر آپ کو اپنا آدھر کا نمبر کو دینا پڑے گا امید دیکھیں یہاں پر ٹک مالکہ لگانا پڑے گا یعنی آئیہگری کرنا پڑے گا نیچے کلی سے کھول کروگی اب دیکھیں جو کیا پچا رہا ہے کیا پہ پر ڈالوگے اور میرے شکل پر کلک کروگے اس کا آپ کے موال نمبر پر ھوٹی پی آئی گا forOopP یہاں پر ڈال دینا ہے موال نمبر پر دینا ہے آپ کو اپنا پھر نیشت کے سیکسن پر یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتا ہے میرا پہلے سے ہوا کارڈ بنایا تو یہاں پہ آ چکا ہے اگر آپ کا بنا ہوگا تو آ جائے گا نہیں بنائے تو بس جسٹ لیے بنی بھی جائے گا کچھ اسٹیپس یہاں پہ بچے ہوئے ہیں اب جس دیکھیں میرا یہاں پہ ایویچ نمبر آ رہا ہے میرا پورا ایویچ نمبر نہیں لکھا رہا ہے پورا نمبر دیکھنے کے لیے تبیو پروفائل کا سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرو گے یہاں پہ جیسے میں آپ کو اوپن کرے کے بھی پی ڈی ایو میں دکھا دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے کارڈ آپ کا آئے گا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک آفتن ملا گا دیکھیں ایویچ نمبر جو دیکھ رہا ہے اس ایویچ نمبر کو یہاں سے کونپی کر لینا جسے میں کونپی کرتا ہوں کونپی کرنے کے بعد اب کیا کرنا پڑے گا یہاں سے آپ کو کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کا اب میں آپ کو آئیس مل کارڈ کے پورٹل پر لے کے سمجھاتا ہوں کہ اس ایویچ نمبر سے آئیسن کارڈ بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا اس کے لئے گوگل کو اپن کرو گے سچ کرو گے بینیفیسری ای ایتنا لکھنا پڑے گا لیکن ایک کے بعد دیکھیں اپنے پر فرسٹ آپ ملے گا اسی پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو اپنا معالمت دینا پڑے گا اب نیچے آپ کو ویریفائی کے سیکسن پر کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر دکھائی پڑھ رہا ہے کہ آپ کو اس بارے بیوکسن زیرنا پڑے گا پھر لوگن کے سیکسن پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا جیسے میں نے لوگن کے سیکسن پر کلک کیا اب یہاں پر اس طریقے سے کھل جائے گا یہاں پر پی ایم جو سلیکٹ رہے گا یہاں پر آپ کو اپنی اسٹیٹ کا نام کو سلٹ کر لینا جون سے بھی آپ کی اسٹیٹ ہے اسٹیٹ کا نام اسٹیٹ کا نام کو سلٹ کرنا پڑے گا اب یہاں سے سارا پتا جائے گا آپ کو اس بھی طریقے سے سرکار آئیسن کارڈ بنواتی ہیں پہ سارے آپ سے آ رہے ہیں دیکھئے اوپر آ رہا ہے آسا کا جو لوگ آسا مائلہ ہیں وہ بنا سکتی ہیں جو لوگ آنگنواری ہیں وہ بنا سکتی ہیں لیفر کارڈ بنا ہوئے اس سے بنا پاؤ گے دین دیان لوگ پتے ہو جنا کہ انترکت بنا پاؤ گے اور دیکھیں پی ایم جو آ رہا ہے یعنی لسٹ میں نامیں اس سے بن جائے گا اور جو اے والا راسن کارڈ ہوتا ہے اس سے بن جائے گا لیکن یہاں پر کہیں پر ایویچ نمبر ڈالنے کا آسا نہیں آ رہا ہے جی ہاں میں آپ کو پوزین کر یہ بتاؤں ایویچ نمبر سے آئیس ون کارڈ نہیں بنتا ہے میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا اس لیے جسے آپ کو بھی اچھے سمجھ میں آ پائے آپ خود چکر پاؤ گے اگر ایویچ نمبر سے آئیس ایس ون کارڈ بنتا ہو تو یہاں پر ایویچ نمبر کا آپ سنا آتا اور اس پر کلک کر کے اس کو دیویچ نمبر ڈالنا پڑتا ہے سمجھ کرتے پھر نیچے ریکورڈ کھول جاتا ہے اس کے بعد کارڈ بنا سکتے تھے لیکن ابھی یہاں سے جو ہے ایویچ نمبر سے آئیس ون کارڈ نہیں بنتا ہے کوئی اس طرح کی جانکاری نہیں آئیے جو بھی آپ نے کہیں پر جانکاری دیکھیں وہ جانکاری فیرک ہے کیونکہ بنتا ہے نہیں میں نے ثبوت بھی دکھا دیا ہے ایویچ نمبر اس کام کے لئے ہوتا ہے وہ دیکھئے ایویچ نمبر جو ہوتا ہے وہ ہیلتھ ریکورڈ صرف کرنے کے لئے ہوتا ہے مطلب کہیں پر آپ کوئی دبائی لیتے ہو کوئی ٹریٹرمنٹ کرواتے ہو تو وہاں پر آپ کوئی دبائی ملتی ہے وہ پرچہ ڈھیر سارے ملتے ہیں اس کے بعد دو تین کے بعد ایک ہفتے ملتی ہے اب لیکن ایویچ نمبر جب آپ کے پاس ہوگا ایویچ کارڈ ہوگا تو جو بھی دبائی لینے جاؤ گے وہ دبائی ملے جائے گی اور وہ ہی ڈیٹیل ہیں آپ کے اس کارڈ میں سیف کر دی جائے گی جب دوبارہ آپ نیکسٹ ویک میں یا پھر دو تین دن کے بعد جاؤ گے تو بھی ڈیٹیل کو چک اپ کر لیا جائے گا اور پھر آپ کو دوستوں پھر سے جو ہے